پیار ہمارے لئے ہے خدا درہ پیار ہمارے ساتھ ہے خدا درہ آدھ ہم پہ بڑا ہوئے خدا مند تم مخصوص وقت کے مطابق یہاں پہ موجود ہے خدا مند تیری شکر غزاری کرتے ہیں تیری موجود کی کے لئے پاک روح خدا مند کہ تو اپنے لوگوں کے درمیان میں موجود ہے یسو کے نام میں تیری شکر غزاری ہے رول خدس خدا ہم جتنی دیر تیری حضوری میں جھکے رہیں تیرا آسمان ہماری برکتوں کے لئے ہی کھلا رہیں اور ہم جتنے لوگ تیری حضوری میں جھکے ہیں خدا درہ آس چاہتا ہے یسو کے نام میں خدا مند تراہاں چاہتے ہیں یسو کے نام میں تو اور لوگ مہیہ کر اماندار لوگ مہیہ کر خدا مند تاکہ تیرے نام کو جھلا دیں خدا ہم سب مل کے کٹھے ہو کے خدا تیری بشک کرے تیری نغمہ سرائی کریں تیری کلام کو سیکھیں تیری باتوں کو سیکھیں خدا اور تیرے نام کو جلال ملے رول خدس خدا انٹرنیٹ کے انتظام پہ الیکٹرسٹی کے انتظام پہ تیرے ہاتھ چاہتا ہوں یسو کے نام میں تُو کنٹرول کر رول خدس خدا تاکہ ہم اچھے طریقے سے تیرے کلام کی بات کو سیکھ سکیں تیری پرستش کر سکیں خدا تیرے نام کو اچھا کر سکیں تیرے نام کو جلال دے سکیں رول خدس خدا ہولی سٹی منسٹری کے لئے تیری شکر اگزاری کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کے لئے خدا جو تُو نے ہمیں بخشای خدا کے مل کے تیرے نام کو جلال دے سکیں یسو کے نام میں جہاں کہیں بھی خدا یہ دعا سنی جائے خدا تیرے پاک خدا ہم کلام کو سنا جائے لوگ ازادوں برکت پائیں خدا ہوں دے اور تیرا نام عزت اور جلال پائیں یسو کے خوبصورہ جلالی پاک کوئی تر نام سے مانتا ہوں امین جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کلمے سے تو پہلا کلمہ جو ہیں وہ پروبل پروبل آزاد یا پروبل صدیق اچھا ایک منٹ ہے جی مسیح یشو میں آپ سب کی سلامتی ہو ہم آج خدا یشو مسیح کے وہ تمام سات کلمات جو خدا یشو مسیح نے صدیق پر بولے تھے ہم ان پر بات کریں گے تو سب سے پہلے پہلا کلمہ جو ہے وہ پروبل صدیق جو ہے وہ پہلے کلمے کے بارے میں بیان کریں گے تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ پہلے کلمے کے بارے میں پروبل صدیق کیا کہتے ہیں یشو مسیح کے خوبصورت اور فتح من نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں خدا ان کی شکر ازداری کرتا ہم پریشتی منسلی کے اس پلیٹ فارم کے لیے کہ خدا ان یہ فضل بخشا کہ ہم آج خدا کی یشو مسیح کے کلمات کو سیکھ سکیں جو پہلا کلمہ آج میں بولوں گا لقا کی انجیل اس کا تیس باپ اور اس کی چونتی سائد کلام خدا میں یوں مرکنگ ہے یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یہ معافی کا کلمہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تریخ میں صلیبی کلمات یسو سی کی صلیب لکھی گئی ہے جو یسو سی کو مسلوک کیا گیا اور یسو سی نے یہ کلمات صلیب پہ بولے اور یہ کلمات یسو سی کی دعایہ زندگی کے بارے میں ہمیں ظاہر کرتے ہیں کہ یسو سی کی خدمت کا آغاز بھی دعا سے ہوا اور یسو سی کا خدمت کا اختتام بھی دعا سے ہے اور یسو سی سلیب پہ لکے ہوئے ہاتھوں میں کیل لگے ہوئے ہیں سر پہ کانٹو کا تاج پہنا ہوئے ہیں زخموں سے ہیں زخموں زخمی ہیں اور کوڑے لگے ہوئے ہیں یسو سی کے اور دکھ کی حالت میں قرب کی حالت میں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر یہ نیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یسو سی اپنے باپötے اپنے رشتے کا اظہار کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر یہ نیتے ہیں کیا کرتے ہیں جب ہمارے دل کے کوئی قریب ہوتا ہے جیسے بادشاہ کے کوئی دل کے قریب ہوتا ہے تو ہی وہ بادشاہ کے پاس جا کے کسی کے شفایت کر سکتا ہے بتا سکتا ہے اور آج ہم ان کلموں کو تین حصوں میں سیکھیں گے پہلی بات کہ اے باپ یسنسی کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر یعنی کہ یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ باپ کا تلق بیٹے کا اور باپ کا رشتہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یسنسی سٹارٹ میں ہی کہہ رہے ہیں جب وہ یسنسی بارہ سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ تم لوگوں کو نہیں پتا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے باپ پا کام کرنا ضروری ہے اور اختتام میں یسنسی سلیق پہ لٹکے ہوئے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر یعنی جانتے یعنی کہ یسنسی جو کام کرنے کے لیے آئے تھے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ازاد کروانے کے لیے اس کام میں باپ شامل حال تھا اور باپ ہر بات یسنسی باپ سے پوچھ کے کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی یسنسی اپنا رشتہ اپنا دخواہ رہے ہیں پیار کے اے باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتی کہ کیا کرتے ہیں یسنسی کا یہاں پہ رشتہ میں نظر آتا ہے باپ کے ساتھ کہ باپ بھی کسی جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہاں پہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہمیں نظر آتا ہے جس طرح ہم کسی بادشاہ کے پاس مطلب جاتے ہیں تو سفارش رہے کے جاتے ہیں تو جب ہمارا تعلق اس کے ساتھ اچھا ہوگا ہمارا رشتہ اس کے ساتھ اچھا ہوگا تب ہم اس کے سفارش کر سکتے ہیں کسی کے اور ہم دوسری بات اس میں سیکھتے ہیں درخواست کہ یہ سنسی اپنے لوگوں کی شفایت کر رہے ہیں کہ باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں یعنی کہ دلیل دینا جس طرح وکیل جج کے سامنے اپنی دلیل پیش کرتا ہے اس طرح یہ سنسی اپنے لوگوں کے لیے خدا کی حضوری میں کھڑے ہیں لٹکے میں اس لیپے پھر بھی ان کے اندر درد ہے ان کے اندر وہ پیار ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں یہ سنسی اس بات سے باقف ہیں جس طرح کوئی پاگل انسان کسی کو پتھر مار دے اور زخمی کر دے تو مطلب عدالت اس کو سزا نہیں دیتی اسی طرح یہ سنسی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اور شفایت کر رہے ہیں یہ سنسی دکھ کی حالت میں ہیں اپنے بازوں تھیلائے ہوئے ہیں زخموں سے شراب ہو رہے ہیں اور پھر بھی باپ سے کہہ رہے ہیں کہ باپ ان کو معاف کر دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں باپ اور بیٹے کے دمیان وہ محبت نظر آ رہی ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے جو یہ سنسی وہ محبت دکھا رہے ہیں کہ اے باپ ان کو ماف کر دے یہ جانتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ کہ باپ باپ سے یہ سنسی خطاب کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو ماف کر اور ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ سنسی اپنے لوگوں کی فکر کرتے ہیں یہ سنسی اپنے لوگوں کی خاطر سلیپ پہ لٹکے ہوئے بھی فکر ماند ہے کہ میرے لوگ جو جانتے نہیں ہیں میرے لوگ جو گناہ کی حالت میں ہیں میرے لوگ جو شیطان کی ہاتھوں میں ہیں یہ سنسی ان کے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر یہ قلمہ معافی کا قلمہ ہے اور یہ سنسی اپنے لوگوں کی شفایت کر رہے ہیں کہ باپ ان کو معاف کر یہ جانتے نہیں ہے کیا کرتے اور تیسری بات یہ جانتے نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ اور آج ہم دیکھتے ہیں اس میں اس قلمے میں یہ بہت ہی میرے دل کے قریب قلمہ ہے کہ یہ سمسی اس میں ایک تو دکھا رہے ہیں کہ اپنا تلق باپ کے ساتھ کے دعا کو یہ سمسی کی دعایا زندگی مطلب سٹارٹ میں بھی خدمت میں دعا اور مطلب اختتام میں بھی دعا اپنی ہاتھوں کو پھلا کے سلیپ پہ لٹکے ہوئے ہیں اور باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے باپ یہاں پہ بھی رشتہ دکھا رہے ہیں اتنا کہ اے باپ ان کو معاف کر دے یہ جانتے نہیں ہے کیا کر رہے ہیں اور دوسری بات محبت لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمسی درد لے کے زمین پہ آئے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے سارا کچھ ہو گیا سلیپ پہ لٹکے ہوئے لانتی موت ہے یہ اور ہاتھوں میں کیل ہے اپناٹوں پہ سر پہ تاج پہنا ہوا ہے لوگ تماشے مار رہے ہیں لوگ تھوک رہے ہیں ان کے موں پہ لیکن یہ سمسی پھر بھی ان کے لیے شہایت کر رہے ہیں ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک خادم کی زندگی میں شفایت ضروری ہے کہ وہ شفایت کرنے والا ہو اس کا تعلق باپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے کہ وہ باپ کی حضوری میں چھکا رہے اور شفایت کرنے والا اس کے اندر دل ہو کہ اپنے لوگوں کے لیے آنسوب آنے والا ہو کہ اپنے لوگوں کے لیے فکر ماند ہو کہ خادم کے اندر بھی یہ بات ہونا ضروری ہے یہ سمسی نے سلیف پہ جان دی کہ یہ ہمیں بتایا ہے دکھایا ہے وہ یہ قلمہ بول کے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سمسی چاہ رہے ہیں ہماری زندگی سے کہ ہمارے اندر بھی یہ جو خادم لوگ ہیں ان کے اندر یہ بوجھ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے شفایت کرنے والے ہو دعا ہو اپنے لوگوں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہونے والے ہو جس طرح یہ سمسی سلیف پہ جان دیتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں باپ ان کو معاف کر دیئے نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں اور اس قلمے میں ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے شفایت کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے جو جانتے نہیں ہیں اور یہ قلمہ ان کے لیے ہے کہ یہ سمسی کو جانتے نہیں ہیں اور مطلب گناہ کی حالت میں یہ سمسی ان کے لیے شفایت کر رہے ہیں معافی کا لیکن جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ سمجھے تھے اس بات کو کہ خدا نے یہ سمسی ہمارا نجات دیندہ ہے اور پھر بھی اس بات کو مطلب نہیں مانتے اور گناہ میں ہیں تو وہ یہ سمسی کو لانیاں مسلوک کر رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا تلق باپ کے ساتھ ہونے والا ہو باپ کے ساتھ ضروری ہے اور دوسری بات کہ ہمیں شفایت کرنے والے ہوں اور تیسری بات کہ رکھنے میں کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کے لیے آہنالہ کرنے والے ہوں چاہے حالات جیسے بھی ہوں میں خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کے شفایت کرنے ہے کہ باپ ان ایسے لوگوں کو ماف کر دے جو گناہ کی حالت میں ہے جو جکڑے میں کیونکہ یہ جانتے نہیں ہے کہ کیا کرتے ہیں خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو پڑھ کر دے جی بہت اچھا کلام خدا اندھا آپ کو برکت دے خدا اندھا سمسی نے محبت کے ایک سب سے بڑی دنیا میں ایسی مثال قائم کی ہے جو دنیا میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتی کہ صلیب پر اپنے دشمنوں کو ماف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور اپنی جان دوسروں کے لیے دے دینا یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے تو آئیے ہم دوسرے کلمے کی بات کرتے ہیں دوسرا کلمہ جو ہیں وہ بھائی صدیق جو ہیں وہ جو ہیں اس دوسرے کلمے پر بات کریں گے تو آئیے ہم بھائی صدیق سے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کلمے پر بات کریں یسوسی میں آپ سب کی سلامتی ہو آئیے دوسرے کلمے کی طرح بڑھتے ہیں یسوسی جب صلیب پر آپ اپنے انجام کو پہنچنے والے تھے یا کہہ سکتے ہیں کہ یسوسی جب صلیب پر صلیبی کلمات آخری گھنٹوں کے دوران جو سات کلمات بولے گئے یہ باتیں مسیح کے پیروکر کافی عظیم سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے دکھوں کی گہرائی کے بارے میں یہ کلمات بتاتے ہیں ان کے دکھوں کے بارے میں جن کو سہنے سے نجات کا کام تکمیل تک پہنچا اپنی مسلوبیت اور موت کے دورانیے میں انجیلوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ انہی باتوں کی مدد سے اپنی خدائی اور انسانی اتار کو بھی ظاہر کرتا ہے مسیح کے یہ ساتھ آخری کلمات یہاں تاریخی تربیت میں پیش کیے گئے ہیں جیسے پہلا کلمہ ابھی پڑھا گیا دکھارسول کینچیل سے تیس باب کی چونتیس آیت میں آفی کا کلمہ تھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسیح کو صلیب جو دیا گیا یہ دو ڈاکو کے درمیان میں دیا گیا ایک دائی طرف ہے ایک بائی طرف ہے اور وہ مجرم قسم کے لوگ ہیں شاید انہوں نے بہت سارے قتل کیے ہوں شاید ان کے گناہ اس قدر تھے کہ ان کو لانتی موت دی جا رہی تھی لیکن انہی کے درمیان میں یہ اس مسیح کو بھی مسلوب کیا جا رہا تھا صلیب دی جا رہی تھی اور یہ لانتی موت تھی جو یہ سمسیح کے لیے انہوں نے چنی کہ ڈاکو کے درمیان میں ان کو صلیب دیا جائے اور یہ ڈاکو جو تھے اگر ہم ان کی بارے میں دیکھیں لکرسل کے انجھیل اس کا تیسواب کی ترتالیس آیت میں تو لکھا ہے کہ ڈاکو جو تھے آپس میں جب باتیں کر رہے ہیں تو اس مسیح کو ایک ڈاکو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر تُو مسیح ہے تو آپ بھی بچا اور خمیں بھی بچا کہ ابھی انہوں نے پہلا قلمہ اس مسیح کے موں سے جو ارشاد ہوا تھا سنا تھا کہ اس مسیح اپنے لوگوں کی شفایت کر رہے ہیں اس مسیح صلیب پر اتنا دکھ برداشت کرنے کے باب جد بھی اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ان کو معاف کر دے جنہوں نے بہت سولن کیا جنہوں نے بہت ان کے لیے عذیت کا باعث جو بنے ان کے لیے کہ انہوں نے بہت سارا دکھ مسیح کو دیا کوڑے مارے گئے اور ہاتھ پاں میں کیل ٹھونکے گئے سر پر کانٹو پر تائی دھرا گیا اس کے باب جد بھی ان کی شفایت کرتے اور یہ ڈاکو سن رہے تھے اور ڈاکو رہے جب سنا تو لوگ جب یہ سمسی پہ لانتان کر رہے تھے کہ یہ یهودیوں کا بادشاہ ہے اور وہ ایک ڈاکو جو تھی وہ بھی لانتان کر رہا ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسی ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا لیکن دوسرا ڈاکو جو تھا وہ اسے جھڑ کر آیا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں ہم تو یہ واجب تھی سلیب کہ ہمیں سلیب دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے گناہ اسے قدر زیادہ تھے کہ ہماری موت جو تھی یہ سلیبی موت ہمیں واجب ہے لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا یہ سمسی کی دربشالہ کرتا ہے کر کر کہتا ہے کہ یہ سمسی نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور پھر ایک اور بات کہتا ہے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے بڑی خاص بات ہے وہ اس بات کو مان لیتا ہے کس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اگر گناہ کیا ہوتا تو یہ کبھی یہ بات سلیب پر نہیں کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر دی اتنا ظلم کرنے والوں کو کوئی کیسے معاف کر سکتا ہے اس طرح سے جب وہ سن رہا تھا تو اس کے دل کو اس کلام نے اس کلمے نے مائل کر دیا کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے یہ بھی خصور ہے اور یہودی جب کہہ رہے تھے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے جو اسے اس لیے رومی جو سپاہی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے تو وہ ڈاکو بھی سن رہا تھا اور اس نے اپنے اندر یہ بات ٹھانی اور اس نے یہ سمسی سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا اور اب یہ یاد کرنے والی اتنی بہت بڑی بات نہیں تھی جس کا رواڈ اسے اس قدر دیا جاتا جس مسی نے کہا میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کبھی شاید ڈاکو نے یہ بات سوچی تک نہیں ہوگی کہ میرے یہ الفاظ کہنے سے میں فردوس میں چلا جاؤں گا شاید اس نے کبھی اسے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی لیکن یسوس ہی جو دلوں کو جاننے والا ہے یسوس ہی جانتے تھے کہ اس نے یہ کیا سوچ کر کہا ہے اس کو کس بات نے مائل کیا ہے شاید اس کے اس وقت اس کے پاس اس کو وقت اسوہ لینے کا وقت نہیں تھا توبہ کرنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ توبہ کرتا ہے جس طور سے آج لوگ کرتے ہیں جس طور سے آج لوگ بپٹائز ہوتے ہیں اس کے پاس یہ وقت تو نہیں تھا لیکن اس نے سیمپل طور پر اس وقت کو مان لیا کہ یقیناً یہ بادشاہ ہے اور اس نے یہ مانتے ہوئے یہ ایمان رکھتے ہوئے اس وقت کو دہرایا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا مجھے یاد کرنا صرف یہی الفاظ اسے جس مسیح کے وسیلہ سے فردوس ملے گئے دوسرا ڈاکو جس نے قرار نہیں کیا جس نے اس بات کو نہیں مانا جس وہ لانتان کرتا رہا وہ صرف اسی بات پر تھا کہ ابھی بچ اور غمیں بھی بچا وہ ابھی بچنے کی بات کر رہا تھا سلیب پر اب اس کو سلیب دیا جا رہا تھا بچنے کی کوئی امید نہیں ہے پھر بھی یہ سمسی سے بات کر رہا ہے لیکن دوسرے ڈاکو نے یہ بات یہ سمسی سے نہیں کہی اس نے صرف یہ کہا کہ جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد رکھنا یہ سمسی کو جو اس طرح سے کہتے ہیں یہ سمسی کبھی بھی ان کو نہیں بھولتا کبھی بھی آج بھی جتنے لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو میرا بادشاہ ہے اور جب تو اپنی بادشاہ ہی میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا میں تو کمزور ہوں میں تو نکمہ ہوں میں تو حکیر ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں لیکن صرف مجھے یاد رکھنا ہوں کیونکہ وہ آواز دل سے نکل رہی تھی ڈاکو کے دل سے ہی آواز نکلی تھی وہ بان چکا تھا کہ یہ سمسی بیک سور ہے اس پر بہت ظلم کیا گیا ہماری سزا واجب تھی لیکن یہ سمسی پر یہ سزا واجب نہیں تھی لیکن اس کے بابجود اسے لانتی موت دی جا رہی ہے اور اس کے اس طلق سے ڈاکو کو وہ بات مائل کر گئی اور وہ ایمان لے آیا لیکن اس میں میں ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید نجات کا ٹکٹے میں مل گیا ہم پردوس میں جائیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے وہ صرف توبہ کر کے کام ان کے پرانے زندگی والے ہوتے ہیں وہ نشہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بغض بھی رکھ رہے ہوتے ہیں وہ ابجوئی بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ لالج من کے اندر بہت ہوتا ہے وہ سارے کام جو دنیا کے ہیں جن کے بڑی لمبی چوڑی فرست گلتیوں کے خط کے اندر دی گئی ہے وہ سارے کے سارے کام توبہ کرنے کے باپ جود ان کے اندر ہوتے ہیں اور اس کا تلق نچات سے نہیں بنتا لیکن انہیں توبہ وہاں پر نہیں کی یہ نہیں کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں تب ہی سمسی نے کہا کہ تو انہیں توبہ کر لیا اپنے گناہوں سے صرف اس نے کہا کہ تو مجھے اجاز رکھنا اور آج بھی جتنے لوگ یہ سمسی سے یہ کہتے ہیں کہ خدا انہیں جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے اجاز رکھنا یہ سمسی کبھی اس کو بھولتے نہیں ہیں کبھی بھی نہیں لیکن آئے شہیر خار بچے کو ماں چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے لیکن میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا یہ سمسی کا قلام سچا اور برحق ہے اور نہ ہی بابتسمہ لینے والے اسمان کی بادشاہی کے اس طور سے وارث ہو سکتے ہیں جس طور پر ڈاکو ہو گیا ڈاکو نے بابتسمہ نہیں لیا لیکن اس کے بابچود بھی جس ہمسی نے اس سے کہا کہ تو آجی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا آج ہم سوچتے ہیں کہ بابتسمہ جو ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے لیکن بہت سال لوگ بابتسمہ لے کر بھی اپنے پرانی زندگی والے کام کرتے ہیں ان کے اندر وہی سارے کام ہوتے ہیں جو پہلے کار رہے ہوتے ہیں صرف وہ نہا کر ڈبکی لے کر سوچتے ہیں کہ ہمیں نجات کا ٹکٹ مل گئی ہے اس کا نجات کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے اگر ہم اس طور سے جس طور سے ڈاکو نے اقرار کیا جس طور سے ڈاکو نے اس اور اقرار نہیں کیا جس طور سے ڈاکو نے اس بات کو مان لیا کہ وہ بادشاہ ہے مان لینا ہی ایمان لانا ہی کلام میں لیکن ہے تُو ایمان لاتا تُو اور ترا گرانا نجات پا گئے جب انسان ایمان لے کر آتا ہے اب سامری عورت کا ہے سوری جس کے بدن سے بارہ سال سے کون جاری تھا اس عورت کا ایمان ہی تھا کہ میں یہ سمسی کی پوشاک کو چھولوں گی اب اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں یہ سمسی سے کہوں گے کہ میں مجھ پر ہاتھ رکھ کر دعا کر یا میری کھار میں آ کر مجھے میرے لیے دعا کر اس نے صرف اپنے دل کے اندر یہ بات ٹھان لی تھی کہ نجات دیندہ یہ سمسی ہے اور میں اس کی پوشاک کا پلہ چھولوں گی تو میں شفاپ آ جاؤں گی جس کا ایمان تھا اس کا بلیو تھا جس کو اس نے سامنے رکھتے ہوئے اور وہی کام اس نے کیا تو اس کے بدن سے خون جو تھا وہ بند ہو گیا اور یہی کام ڈاکو کی زندگی میں ہوا وہاں پر خدا انہیں یہ سمسی ڈاکو کو بھی فکر کر رہے ہیں گناہ زیادہ لوگوں کی فکر کر رہے ہیں جو گناہ میں ہیں جو گناہ کے سبب سے موت میں جا رہے ہیں ان کی بھی فکر کر رہے ہیں اگر وہاں پر بھی کوئی جا کر توبہ کر لیتا ہے توبہ سوری ایمان لے آتا ہے یہ سمسی پر تو یہ سمسی اس بات میں ایک قادر ہے کہ وہ اس کو کہہ سکتے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو گیا اور بہت سارے بلند و باگ دعوے کرنے والے لوگ ہم بلیور ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم چرچ جاتے ہیں ہم چرچ میں جب کوئی خادم کہتا ہے کہ کتنے لوگوں نے نجات پائی ہے تو بہت بڑے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نے نجات پائی ہے لیکن ان کے کام دیکھے جائیں تو وہی ریاکاروں والے کام ہوتے ہیں اور یہ کام ہمیں کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں لے کر نہیں جا سکتے ہم بے شک اس بات کو سوچتے کہ ہم نے توبہ کی ہے ہم نے بیپتسمہ لیا ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں صرف اور صرف نجات جو ہے رخائی جو ہے ایمان لانے کے سبب سے جب تک ہمارا ایمان نہیں ہے ہم جتنے مرضی دعا کرتے رہیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے جتنے مرضی روزے رکھیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے دعا میں جنت میں لے کر نہیں جا سکتی ہمارا ایمان ہمیں اسمان کی بادشاہی میں لے کر جا سکتا ہے ایمان ہی کے وسیلہ سے دینیل نے شہروں کی گار میں جانا پسند کیا ایمان ہی کے وسیلہ سے سٹیفلس نے شہید ہونا پسند کیا کہ میں اس موسیق کو نہیں چھوڑوں گا میں اس پر اس پر ایمان رکھتا ہوں میرا بلیو ہے کہ وہ میرا نجات دیندہ خداوند ہے اور بشک اس کو سنسائر کر کے شہید کر دیا گیا لیکن اس کا ایمان نہیں ڈولا اور یہی بات اسی ایمان کے سبب سے پولنسل سول کہتا ہے کہ کون مجھ کو مسیقی محبت سے چھوڑا کر سکتا ہے کوئی چیز بھی نہیں اس کا ایمان ہے کہ مجھے کوئی چیز مسیقی محبت سے چھوڑا نہیں کر سکتی اور آج ہمیں اپنے ایمان کو پرخنے کی ضرورت ہے ڈاکو نے ایسے ہی آسمان کی بادشاہی کو حاصل نہیں کر لیا اس نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا پکا سوچ لیا کہ یہی بادشاہ ہے یہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کو یہ بھی ترضیہ طور پر کہتے ہیں حقیقت میں یہ بادشاہ ہے اس لئے آج ہمیں اپنے ایمان کو مصبوط کرنے کی ضرورت لکھا ہے اگر تجھ میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو تو پہاڑ سے کہے گا سرک جا تو وہ بھی سرک جائے گا یہ ایمان ہی کی بدولت ہے اور ایمان ہی کی بدولت ہم نجات پا سکتے ہیں اور ڈاکو نے بھی ایمان ہی کی بدولت نجات پائی ہے تو یہ سمسی پار ایمان لے آیا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ سچا اور خالص ہے اس کی تعلیم خالص ہے اس لئے سلیم پر بھی کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر دی کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں یہ رحم جتا رس اس کے اندر دیکھا ڈاکو مائل ہو گیا اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تمہیں یاد رکھنا یاد رکھنے والی بات اسے اسمان کی بادشاہی میں لے گی تو آج ہمیں بھی صرف دعا کرنے والے نہیں بننا اس مصیب پر ایسا نہ ہو کہ ہم دعا کرتے رہیں جب مصیبت آئے تو ہم بھاگ جائیں ہم کسی اور کا در پکڑ لیں اور کسی اور کا در پر جا کر بیٹھ جائیں ہم کسی اور سے مانگنا چرو کر دیں اگر ہم پر کوئی آفت آئے تو ہم یہ اسموسی کو چھوڑ دیں یہ دعاوں کا ذریعہ وسیلہ نہیں اس سے ہم جنت میں یا فردوس میں نہیں جا سکتے اسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے اور یہ اسموسی کا خاص رحم ہے خاص فضل ہے خاص طرص ہے جس پر وہ کرتا ہے اور یہی طرص اس نے اسے ڈاکو پر بھی آیا کہ اس نے مجھے نجات دھندہ قبول کیا اس نے مجھے بادشاہ قبول کیا اس نے مجھے سچا جانا اور یہی بات یہ اسموسی کو پسند آئی اور یہ اسموسی نے کہا تو آجی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اگر ہمیں بھی اسموسی کے ساتھ جانا ہے تو ڈاکو کی طرح ایمان رکھنا ہوگا اگر ہمیں بھی اسمان کی بادشاہی کو رسیب کرنا ہے تو ہمیں اس ڈاکو کی طرح ایمان اسموسی پر لانا ہوگا اگر صرف ہم دعائیں کرنے والے چھٹ جانے والے دوزہ رکھنے والے ہی رہیں گے تو ہم کبھی بھی اسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو دوسروں کو سکھاتے ہوں گے دوسرے تو ان کی باتوں کو سن کر ایمان لے آئے ہوں گے لیکن خود وہ دروازے سے باہر ہی رہ جائیں گے بہت سارے ایسے خدمین بھی رہیں ہوں گے جن کے وسیلہ سے بہت سارے زندگیاں تو بچ جائیں گی لیکن وہ خود نہیں بچیں گے اس لئے آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے آئی ڈاکو کی ایک ہی بات اسے اسمان کی بادشاہی میں لے گئی اور ہمیں بھی اسی طرح کا ایمان رکھنا ہے ہم بھی ایمان کے وسیلہ سے کیا کہ ایماندار راستباد ایمان ہی کے وسیلہ سے جیتا رہے گا اور ہمارا ایمان ارسا ہونا چاہئے ہمارا ایمان ارسا ہونا چاہئے